بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے چکن توہ پیزا بنایا ہے چکن توہ پیزا بنانا بہت ہی آسان ہے آئیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کے ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار ہوگا تو سب سے پہلے دوستو آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ یہ جو بیل کا ایکن بٹن ہے اسے پریس کر دیں آج ہمیں دیکھتے ہیں پیزا کیسے تیار ہوگا سب سے پہلے ہم نے چکن کیوبز لے لینے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیز کھار لینے ہیں اور لال میچ لانگ لگا کے اسے میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں ایک صاف بول لیں اس میں آپ نے میدہ ڈالنا ہے اگر آپ نے ایک بڑا سولہ انچ کا پیزا بنانا ہے تو دو سو گرام میدہ کافی ہے میدہ آپ نے اچھا لینے ہے نیا لینے ہے صاف ستھرہ لینے ہے میدے کے بعد ہم اس میں خمیر ایک چمچ سے کچھ کام ہے آدھے چمچ سے زیادہ ہے چتھائی چمچ چینی نمک ہے اور آدھا چمچ چینی ہے یہ ہمارا دو سو گرام میدے کا اسمان ہے شامل کر دیں گے اگر آپ کمرشل لیول پر بنا رہے ہیں تو انڈا سکپ کر دیں اگر گھر کے لئے بنا رہے ہیں تو ایک انڈا شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اپنے بلا جھجک دور تیار کر لینی ہے یہ آپ نے اگر آپ کے پاس خوشک دودھ ہے تو دو چمچ ڈال لیں اگر خوشک دودھ نہیں تازہ دودھ ہے تو گرم دودھ آپ نے تقریباً پچاس ایمل کے قریب یا اس سے کچھ کام جتنا آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس طرح آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اسے مکس کر لینے ہیں اچھی طرح آپ نے مکس کر لینے ہیں بہت زبردست ہم نے اچھی طرح مکس کی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی ڈو بن گئی ہے ہماری یہ دیکھیں اب اس میں ہم گرم پانی تھنڈا پانی نہیں ڈالنا گرم پانی نیم گرم پانی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اپنی ڈو کو بنانا سٹارٹ کر دی ہے اب جتنا ٹائم تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے ڈو کو تیار کیا ہے تو ڈو ماری اس طرح بلکل نرم زبردستی ڈو تیار ہو گئی ہے کچھ ڈراپس ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے بول میں کوکنگ آئل اسی لیے ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائے بہت مزدار ماشاءاللہ زبردست ہماری ڈو نرم نرم آپ نے اس طرح دو لکھ لینی ہے اور آئل لگانے کے بعد آپ نے اس طرح ہاتھوں کی مزدی سے چاروں طرف سے ہر طرف سے برابر آپ نے پیڑا جس طرح ہم بناتے ہیں بنا کے رکھتے ہیں اس طرح آپ نے زبردست سکھ بنا کے رکھنا ہے تاکہ کرکس میں نہ پڑھیں دوستو یہ توا پیزا چکن توا پیزا بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ گھر میں عام روٹین میں توا پر کس طرح تیار ہوتا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے اس طرح پیرہ بنا کر رکھ دینا ہے اور کسی بھی کپڑے سے آپ نے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اسے چھوڑ دینا ہے تو اب ہم اپنے اب باقی چیزیں تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے گوشت میرینیٹ کیا تھا چکن کا اس کو ہم اپنے کڑھائی میں شامل کر دیئے اور اسے ہم فرائی کر لیں گے پانی آپ نے اچھی طرح خوشک کر لینا ہے اس کا اور اس کے بہترین زبردستہ فرائی کر لینا ہے پانچ میٹھ فرائی کرنے کے بعد چکن ہماری کچھ اس طرح کی کنڈیشن میں آگئی ہے تو اب ہم چکن کو نکال لیتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پیزا سوس تیار کر لیتے ہیں اس میں ہم نے کیچپ ڈالا ہے کیچپ بزار کا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے خود بنایا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلے ہم نے کیچپ ڈالا تھا اب ہم نے اس میں گارلک سوس ڈالا ہے اور یہ چیلی فلیکس چیلی فلیکس اب گھر میں عام جو سرخ میرچ ہوتی ہے اسے ہاتھ کی مدد سے توڑ مڑ کر کے اس طرح کا فلیکس تیار کر سکتے ہیں تو یہ پیزا سوس ہمارا تیار ہو گیا اور بہت ہی مزے کا یہ دیکھیں جی ایک گھنٹے کے بعد وہ دو ہماری اس طرح زبردست سے پھول گئی دی تو اب ہم دو کو اچھی طرح پیسٹ کر لیں گے گوند لیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں ہماری دو بہت ہی زبردست یمی ماشاءاللہ جی اس طرح ہماری دو تیار ہوئی ہے جتنے آپ کو ضرورت ہے اتنا پیڑا آپ لے لیں گے چونکہ ہم طوے پہ پیزا بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کی دو جو ہے نا وہ طوے کے برابر رکھنی ہے زیادہ نہیں کرنی اس طرح آپ نے ہاتھوں کی مدد سے پریسٹ کر لینی ہے اگر آپ کے پاس بیلنا ہے تو بیلنے کی مدد سے کر لیں بیلنا نہیں ہے تو کوئی ڈاٹ نہیں ہے ہم آسان طریقے سے بنا رہے ہیں ریس بی عام جس طرح روٹی بناتے ہیں اس طرح آپ نے بنا لینی ہے دوگ ہماری کچھ اس طرح تیار ہوگی ہے تو ہم نانسٹک توا لیں گے یہ دیکھیں سادہ سو طوے کوئی راکٹ سینس نہیں ہے یہ بڑے بڑے پیزاں والے کوئی چھٹی ہونے والی آج ہر گھر میں آسانی سے پیزا تیار ہوگا یہ دیکھیں جی یہ ہم نے طوے میں رکھ دیا ہے تو دوہ آپ نے اس طرح بڑھا لینی ہے کنارے آپ نے اس طرح طوے پہ چھپکا لینی ہے چھوڑی کی مدد سے ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے سراغ کر لینے ہیں اور میڈیوم فلیم پر آپ نے رکھ دینا ہے دوہ کو پکنے کے لیے اس بلکل ڈون کر کے فلیم چھوڑی کی مدد سے ہم نے اس طرح جو ہے نا اسے چھوٹے چھوٹے کرک ڈال لینے ہیں تھوڑا سا تواہ ایک دو منٹ کے لیے اوپر رکھیں گے گرم تواہ اب ہاتھوں کی مدد سے اس طرح کرک ڈال لیں اس میں ہولز کر لیں تقریبا ہماری ڈوہ کو دو منٹ سے تین منٹ ہو گئے ہیں اپنے چیک کر لینا ہے کہ ڈوہ دوسری طرف سے تیار ہوگی اوہ گرم ہے تو وہ بہت گرم ہوگی یہ دیکھیں ڈوہ ہماری دوسرے طرف سے زبردست پک گئی ہے تو ہم اس کی سیڈ چینج کر دیں گے زبردست زبردست کیا بات ہے رومال کے مدد سوڑا سا پریس کیا ہے تو اب ہم اس سائیڈ پر جو ماری پکیوئی سائیڈ پر اس پر پیزا ساس لگا دیں گے یمی کیا لکا رہی ہے ماشاءاللوک ایٹ نائس بہت زیادہ اگر آپ کو میری ریسپی آسان لگتی ہے تو آپ نے ایک دفعہ کھر میں لازمی پیزا تیار کرنے ہو اور میں آپ کو فائنل بات بتا دوں کہ آپ نے بڑے بڑے برانڈ کھانے چھوڑ دینے اس طرح پیزا تیار کریں چیکن کیوبز ہم نے اس طرح اس پہ پیزے پہ لگا دینی ہے پیزا بریڈ پہ پیس کر دینا ہے اچھی طرح تاکہ کیچپ میں پینچ ہو جائے ہمارا چیکن اچھی طرح لگ گیا ہے تو اب ہم پیزا چیز ہے اور مزریل ہے چیز ہم نے کریش کی ہے تو وہ اسے اچھی طرح سجا دیں گے وہ چیزی فل چیزی کوئی بھی برانڈ اتنی چیز لگا کہ آپ کو نہیں دے گا اور اس کی کوسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ جتنی ڈو ہم نے بنایا ہے جتنے اسمان ہم نے بنایا ہے تو اس طرح کے دو پیزے تیار ہو جائے کوسٹ بھی چھینسو کیا اندر آیا ہے آیا آیا کیا بات ہے تین سو روپے کا کون بڑا پیزا دیتا ہے بھائی شملہ میچ کا سلائس کر کے ہم نے رکھے دو سلائس طرح گارنش کریں گے ٹماتر کے سلائس گارنش کریں گے آئے 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 کشبویں کشبویں جی کشبویں بہت زبادہ کشبو آ رہی ہے پیاز کے کچھ سلائس ہم لگائیں گے اس کے بعد بلیک آلز ہی ہو یعنی کالے زتون لگانا چاہے تو لگائیں نہ لگانا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیزا نہیں آپ کو بولے گا کہ میرے اوپر بلیک آلز ہی ہو یعنی کہ کالے زتون کیوں نہیں لگائے بھائی اگر آپ کے پاس ویلیبل ہے تو لگائے نہ ویلیبل تو سکپ کریں زبردست اب ہم نے توا فل گرم کر کے دوسرا توا اس طرح اوپر لگا دینا ہے پریس کر دینا ہے دس منٹ کے لئے ہم نے نیچے بھی توا کے مطلب پیزے کی نیچے والا جو توا اس کی فلم ڈان رکھی تھی اور اوپر والا گرم توا رکھا تھا تو ہمارا پیزا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہو گیا ہے ہمارا پیزا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے توا پیزا بنائے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست تیار ہوئے اور بہت ہی مزدار تیار ہوئے آئیے اب آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا توا پیزا بلکل تیار ہو گیا ہے آپ کو کلوز اب دکھا رہے ہیں پیزے کا کہ کیسا پیزا تیار ہوئے ہے اور گھر میں پیزا ہم نے تیار کی ہے عام ہی چیزوں سے اور چیز دیکھیں اس پیو پر کس طرح لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی ریسپی لاؤں تو بہت ہی مزدار اور یہ آسان ریسپی ہے پیزا بنانے کی آپ گھر میں ٹرائی کریں اپنے بچوں کو کھلائیں دوستوں کو کھلائیں ماشاءاللہ یمیل زابہ دست اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرے ریسپی پسند آجی ہوگی اگر پسند ہے یہ تو لائک کا بٹن پریس کریں اس کے ساتھ ہی اپنے دوست موسیٰ بخاری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کال پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے اسلام علیکم